بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں موسم سرما میں دل کے مریض کن احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے اپنی بیماری کو نہ صرف کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو دل کی بیماریوں کی پیچیدگیوں سے بھی بچا سکتے ہیں میرا نام ڈاکٹر اورنگزیب ہے اور میں از ایک کارڈیا ریجسٹ کام کرتا ہوں سیدو ٹیچنگ ہسپیٹل سوات میں بلتے ہیں اپنے پروگرام کی مین ٹاپک کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کانڈی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ فیوچر میں ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز جو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا وہ آپ کو ٹائم پہ ملے تو بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی مین ٹاپک کی طرف دل کی بیماریوں کے اگر ہم بات کرے تو خواتین و حضرات دنیا میں اموات کی سب سے بڑی وجہ دل کی بیماریہ ہے دل کی بیماریوں کی بہت سے وجوہات ہیں مثلا ہائی بلڈ پریشر شوگر یا زیابتیز کی بیماری خون میں چربی کی مقدار کا زیادہ ہونا مٹاپا سگرٹ نوشی اس کے علاوہ سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی وہ لوگ جو ورزش یا بسمانی مشقت بہت کم کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ خاندانی یا مروسی وجوہات بھی دل کی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے دل کی بیماریوں کو ہم بہت سے کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں مثلا دل کی رگوں کی تنگی کی وجہ سے ہونے والی بیماریا جن کو ہم انجائنا کہہ سکتے ہیں یا دل کا دورہ اگر کسی کو پڑا ہو اس کے علاوہ جو دل کے مسلز ہیں ازلات یا پکھے ان کی کمزوری کی وجہ سے بھی بہت سے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں مثلا ہارٹ فیلیر دل کے پٹوں کا سکڑنا یا بہت زیادہ پھولنا دل کی ویلز جو ہوتے ہیں ان کی بیماریاں ہو سکتی ہیں ویلز کی تنگی یا ویلز میں لیگ کی وجہ سے یوزول کلینیکل پریکٹس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سرما کے دنوں میں دل کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے ہسپتال میں داخلی کی شرعہ دل کی مریضوں میں زیادہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کی شدت اور نویت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں تاہم جو سرد موسم ہے اس میں کچھ احتیاطی تدابیر کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئی ان سے بچا جا سکتا ہے سردیوں میں دل کی بیماریوں میں اضافہ کی وجوہات میں بہت ساری فیکٹرز یا عوامل کارفرما ہوتے ہیں سردیوں میں ٹیمٹریچر ڈراؤپ ہو جاتا ہے ہوا میں نمی کا تناسب کم ہو جاتا ہے خوشکی بڑھ جاتی ہے گرد غبار اور دھند اس کے علاوہ سموگ اور جو فضائی آلودگی کا ایلیمنٹ ہے یہ سارے مل کر براہراز جب انہیلیشن ہوتی ہے یا جب ہم سانس لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جتنے پارٹیکولیٹ میٹر ہے یہ ہماری لنگز میں چلے جاتے ہیں اور لنگز میں جا کے انفیکشن کا سبب بنتے ہیں نمونیا یا سانس کی تکالیف دل کی بیماریوں میں شدت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کے علاوہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو انفلوینزا انفیکشن یا دوسری وائرل انفیکشن ان کی فریکوینسی زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ بھی جا کے رسپریٹری ٹیکٹ انفیکشن یا نمونیا کا سبب بنتے ہیں اور ہلٹیمیٹلی جا کے دل کی بیماریوں میں شدت کا سبب بن سکتے ہیں یہ تو کچھ موسمی اور بیرونی عوامل ہو گئے اس کے علاوہ مریض جو ہے وہ خود بھی بعض وقت مختاط نہیں رہتے اپنی دوا کا باقائد کیسی استعمال نہیں کرتے یا اس کے علاوہ غیر ضروری عدویات کا استعمال کرتے ہیں مرسلن دردکوش عدویات کا استعمال یا اپنی طرف سے کوئی بھی اور دا کاؤنٹر میڈیسنز جو ہے یہ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے دوائیوں میں ناغہ دل کی بیماریوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے اور پیشنٹ کو اس لحاظ سے مختاط رہنا چاہیے دل کے جو already established مریض ہیں ان میں تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ مریض جن کو نسبتاً دل کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے مثلاً وہ لوگ جن کا blood pressure control نہیں ہے یا وہ بہت حرصے سے زیابتیس کا شکار ہے یا خون میں چربی کا شکار ہے risk factors والے مریض جتنی بھی ہیں ان میں دل کی بیماریوں کی پہلی دفعہ ہونے کا chance جو ہوتا ہے وہ سردیوں کے دنوں میں زیادہ پہنچاتا ہے ان میں سے جو سب سے زیادہ متاثرہ لوگ ہوتے ہیں وہ heart failure کے مریض ہوتے ہیں اور وہ بار بار جب hospital میں admit ہوتے ہیں اپنی تکلیف کی وجہ سے تو ہر دفعہ hospital میں admission کے ساتھ ان کی survival ہے اس میں کننا جاتی ہے لہٰذا یہ مریض جو ہوتے ہیں ان کو بالخصوص اپنی صحت کا خیام رکھنا چاہیے یہ تو وہ factors اور عوامل ہو گئے جو دل کی بیماریوں میں اضافے کا سبب بندی ہے اب کونسی احتیاطی تدابیر عدویات میں کونسی تبدیلیا اور پرہیز کس طریقے سے ہم کرے تو دل کی جو بیماریہ ہے ان کی شدت کو ہم کم کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی موسم change ہو اکٹوبر کے مہینے میں یا پسٹ وی اپ نوائمبر تک دل کے جتنے بھی مریض ہے یا وہ مریض جن کو دل کی تقریف کا خطرہ زیادہ ہے وہ انفوینزا ویکسین ضرور لے انفویکٹیٹرا کے نام سے ویکسین مارکٹ میں اویلیبل ہے اور یہ گائیڈ لائنز میں ریکمینڈڈ ہے کہ وہ تمام مریض جو دائمی بیماریوں کا شکار ہے یا جن کی ایمیونٹی کم ہے وہ سیزن چینج ہونے کے موقع پر انفوینزا ویکسین ضرور لگائیں دوسری نمبر پر اسٹیبلشٹ کارڈیک پیشنٹس ہے ان کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنی جو عدویات ہیں ان میں رد و بدل اگر کرنی ہے ان کے ڈوزز کس ٹائم پہ کتنی میڈیسن لینی چاہیے علامات پہ نظر کیسے رکھیں گے علامات میں اگر اضافہ ہو تو کیا کرنا چاہیے اپنے ڈاکٹر سے ایک تفصیلی وزٹ آپ ضرور کریں سیزن کے سٹارٹ ہونے پر عمومی علامات مریض کو ہو سکتے ہیں وہ سانس کی تکلیف ہوتی ہیں سانس پھولنا بیٹے بیٹے معمولی چہل قدمی کے ساتھ سانس کی تکلیف ہوتی ہیں رات کو سونے میں تکلیف لیٹنے میں تکلیف دل یا سینے پہ بوجھ محسوس ہونا رات کو لیٹے لیٹے اچانک سانس بند ہونے کی وجہ سے اٹھ کر بیٹھ جانا پیروں میں سوچ پڑنا کھانسی یہ وہ فیکٹرز ہیں جن پہ آپ نے نظر رکھنی ہے اور اگر ان میں آپ کو اضافہ محسوس ہو آپ کو لگے کہ آپ کے سمٹمز جو ہے وہ ایکیویٹ ہو رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ کو فوراً اپنی مولس سے مشورہ کرنا چاہئے عدویات میں جب آپ اپنی ریجیم کو بلکل ٹھیک طریقے سے اپٹرمائز کر لے ڈاکٹر کی مشورے سے پھر آپ نے ٹائم پہ عدویات دینی ہے اس کے علاوہ دردکش عدویات کو بلکل بھی آپ نے ان کا استعمال نہیں کرنا گرد و غبار سے اپنے آپ کو بچانا ہے ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں آپ حجوم والے جگہ پہ جانے سے پرہیس کریں وہ افراد جن کو زکام جو گلے کی سوزش یا ان کو کوئی چسٹ انفیکشن ہے تو دل کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ میل ملاب سے اپنے آپ کو بچائے متوازن غزا کا استعمال آپ کر سکتے ہیں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یا جو دل کے اسٹیبلش مریض ہیں ان کو چاہیے کہ صبح کے اوقات میں یا شام کے اوقات میں اپنے آپ کو تھنڈ سے بچائے کمبل لیں ماسک کا استعمال کریں اور اچانک سرد موسم میں باہر گھومنی پرنے سے اپنے آپ کو بچائے پجر کے نماز کے اوقات میں خصوصاً احتیاط کرنی چاہیے تھنڈے پانی سے وضوح نہ کریں اس کے علاوہ رات کو جب آپ لیٹتے ہیں تو گرم جو ہے اپنے سراؤنڈنس کو یا آپ جس جگہ پس ہوتے ہیں اس کو گرم رکھے کوشش کریں کہ دوئے سے آپ نے آپ کو بچائے ہیٹنگ کا کوئی متبادل سسٹم آپ اپنے لئے کر سکتے ہیں ان مریضوں کو اکثر اوقات خانسی کی تکلیف ہوتی ہے تو خانسی کی عدویات جو ہوتی ہے ان میں آپ نے یہ احتیاط کرنا ہے کہ جن میں سٹیملنٹ ہو یا جن میں کوئی ایسی انگریڈینٹ ہو جو کہ دل کے میڈیسنس کے ساتھ ان کا کوئی انٹریکشن ہے یا وہ علامات کو اور ورس کر سکتی ہے بگاڑ سکتی ہے کلنیکل سٹیٹس کو تو آپ نے ان سے پرہیز کرنا ہے کوئی بھی میڈیسن اپنے آپ سے خود نہ لے کسی ماہر مستنے ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر کے اپنے لئے کوئی بھی اس طرح کی میڈیسن اگر آپ کو وہ ضروری سمجھے تو آپ کو تجویز کر سکتے ہیں تندرست زندگی گزارنے کے لئے آپ کو اپنی صحت کا خیال خود رکھنا ہے عدویات اور ڈاکٹر کے مشورے یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں لیکن اس میں مریض کی اپنی ویلنگنس ان کی اپنی قوت ارادی جو ہے یہ سب سے بڑا رول پلے کرتی ہے ان کی علاج اور ان کی بیماری کو کنٹرول کرنے میں تو امید ہے کہ ان ٹپس پہ عمل کر کے دل کے مریض موسم سرما کو بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں اور پیچید کی اسی یا تو اپنے آپ کو مکمل یا جزوی طور پر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اگلے پروگرام تک اللہ حافظ